خواتین کے لیے خاص بات خواتین آج کل بیوٹی کی طرف بہت توجہ ہے ان کی کہ ہم دیکھنے میں حسین نظر آئیں اور بس دسٹیمپر کے پورے پورے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں چہرے پہ تو خواتین کو بھی یہ بات سمجھ لیں کہ بکری کا دودھ پینے سے رنگ میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے رنگ صاف ہو جاتا ہے اور چہرے پہ بھاریں آ جاتی ہیں میک اپ کی ضرورت نہیں رہتی رنگ گورا بھی ہو جاتا ہے بکری کا دودھ پینے سے آج کل ایک سابون آ رہا ہے جس کو رنگ گورا کرنے والا سابون ہے اس میں جو ملٹینیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں اس میں بقاعدہ بکری کا دودھ سابون کے اندر ملایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آری بات ان کو چونکہ پتا ہے نا اس میں یہ خاصیت ہے وہ دودھ ملا رہے ہیں کس میں؟ سابون میں تو بھائی وہی پیلو خالص دودھ ایک تو اوپر سے لگانا چہرے پہ الگ چیز ہے پیٹ میں جائیں گے تو سارا نظام اندر کا سیٹ ہوگا اور تیسری بات یہ کہ میدے کی تہذابیت کے لیے یہ خواست میں بیان کرنا چاہوں تو بہت سارے لیکن میں قبلہ حکیم صاحب تو ہوں نہیں تو پھر لوگ مجھے فون بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ذرا وہ مکھن کے فضائل ذرا اگلی درس میں سنا دیجئے گا آپ ٹھیک ہے نا ذرا وہ دیسی گھی کے بارے میں کچھ معلومات دے دیئے گا تو میں ان کو بتاتا ہوں بھائی میں نہ حکیم ہونا ڈاکٹر ہوں تو وہ جللی جللی میں چھوٹی مختصر بات بتا رہا ہوں کہ میدے کی تہذابیت آج کل بہت کومن مرض ہے قبض ایک کومن مرض ہے عام مرض ہے تو آپ ناشتے کے بعد پی لیا کریں ایک گلاس تازہ تازہ دودھ قبض بھی ختم تہذابیت بھی ختم چہرے پہ بہا رہے ہیں شادہ بھی اور موٹاپا نہیں آتا اس سے شروع میں جب ایک ہفتہ پییں گے تو ممکن ہے پیٹ خراب ہو جائے کیونکہ آدھی نہیں ہے پیٹ اس کا تو آہستہ آہستہ عادت ڈالیں یہ نیچرل چیزوں پہ آنے کی کوشش کریں اور بکری کے دودھ میں یہ بھی ہے کہ دماغ تیز ہوتا ہے اس سے جبکہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ موٹا ہوتا ہے بھینس جیسا ہو جاتا ہے جانور جیسا ہوتا ہے نا اللہ نے اس کے گوشت اور دودھ میں وہی خصوصیات رکھی ہیں بھینس سب سے سسترین جانور تو اس کا گوشت اور اس کا دودھ پینے سے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے لیکن بہرحال نا پینے سے پھر بھی اچھا ہے کہ پی لے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو گوالے کا دودھ ہے جس میں گوالے نے ڈکیاں لگائی ہوتی ہیں یہ پھر بھی اس ڈبے کے دودھ سے بہتر ہے یہ بھی ذہن میں رکھی ہے یہ جو ڈبوں کے پیکنگ کے دودھ آ رہے ہیں نا چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو یہ بیکار ہے بالکل ان میں ایک تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسٹرک ایسٹرک تو سب میں ہی ڈالا جاتا ہے اس سے میدہ اور آنتیں خراب ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کو اتنا گرم کیا جاتا ہے اتنے پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ اس میں دودھ کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں دودھ دودھ نہیں رہتا اس میں تو یہ بالکل فضول چیز ہے اس سے صحت کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے تو اس لیے وہ گوالے کا دودھ جو بے شک اس میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہو وہ گرم کر کے پی لیں وہ پھر بھی بہرحال ان دودھوں سے بہتر ہے اس میں پھر بھی تاوانائی اور طاقت ہے بہتر تو یہ کہ میں نے آپ کو مشورہ دیا اونٹنی کا دے رہا تھا لیکن وہ آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے مشورہ ہی دینا ہی ہے وہ تو اونٹنی کا دے دینا اونٹنی پھان لیں گے تو وہ تو اس کے دودھ کی تو کیا ہی بات ہے اونٹنی کے دودھ کی آج کل بکرہ بازاروں میں پتہ نہیں اصلی ہوتا ہے نقلی ہوتا ہے دو نمبر ہوتا ہے میں نے کہیں سے خریدا تو بعد میں پتہ چلا ہے نقلی تھا یہ اپنے سامنے نکلوایا تو اتنا پتلا میں حیران تو پتہ چلا ہے کہ وہ سامنے بھی نکال کے پانی ملا دیتے ہیں اس میں انہوں نے یہاں بغل میں کوئی پانی کی بوتل دبائی بھی ہوتی ہے یہ باقاعدہ بعد میں دیکھا ہم نے کہ وہ دبائی بھی ہوتی ہے اور پائپ آستین سے گزارا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں ہم سامنے نکال کے دیتے ہیں تھوڑا سا جھک جائیں گے وہ آپ کو اس کے تھن نظر نہیں آئیں گے اسی میں دو چار دفعہ بغل کو بجھایا پچھکاری سے پانی اندر چلا گیا یہ ہو رہا ہے باقاعدہ میں ایسے دھوکے میں آ چکا ہوں میں اس لئے میں نے پینہ ہی چھوڑ دیا سمجھنا رہی بات کہ یہ قوم ہے فرادی پاکستانی قوم ہے یہ فرادی ہے سامنے نکلاوا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک اپنی ذاتی اونٹنی نہیں ہوگی صحیح ہے نا خود نکالیں گے اب اگر کہیں اونٹنی کھڑی بھی آپ کو سخی حسن پہ آج کل بہت کھڑی بھی ہیں اونٹنیا بیچ رہے ہیں دودھ بہت مفید ہے اونٹنی کا دودھ صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے جگر کے امراض کے لئے اور بہت ساری چیزوں کے لئے تو اس میں یا تو بکری پال لیں وہ پی لیں دودھ اس کا اونٹنی کا پینہ ہے تو پھر بولیں میں خود نکالوں گا اس کے بغیر اتمنان نہیں ہے یہ قوم بہت فرادی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے بنا میں رکھے اور یہ بھی اگر صرف پانی ملا رہے ہیں تو بھی غنیمت ہے چلو دودھ تھا پانی مل گیا اب جو پانی ملا سکتا ہے وہ گاڑا کرنے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا ملا دے گا ہم پی رہے ہیں جگر کے طاقت کے لئے اور اس میں ایسے کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں کہ جگر کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے